جب بھیونڈی میں میں جن سواق پر اڈرس کر رہا تھا اس وقت بھی پدان منطری سے اپیل کیا کہ آپ دیش کے پدان منطری ہیں آپ اپنے نیشنل سپورکس پرسن کے خلاف ایکشن لیجئے یہ غلط کہا انہوں نے مردیش کے پدان منطری ٹس سے مس نہیں ہوئے اور دس دن کے بعد کیونکہ گلف کنٹریز میں یہ مسئلہ بہت بڑا ہو چکا تھا اس لیے حالت مجبوری میں دیش کے پدان منطری نے اپنے نیشنل سپورکس پرسن کے خلاف ایکشن لیا یہ شکوے یہ شکایتیں یہ آپتیاں اور یہ ناراضگی ظاہر کر رہے ہیں اے آئی ایم آئی ایم چیف اسددین اویسی صاحب جنہیں اس بات پر آپتی ہو گئی ہے کہ ان کی مانگ پر نوپور شرما کے خلاف ایکشن نہیں ہوا بلکہ ایکشن ہوا تو انتر راشتریت دباؤ میں آ کر درسل اسددین اویسی بی جے پی کی پروکتہ رہی نوپور شرما کے اس بیان سے چھلی چھلی ہو گئے تھے جس میں انہوں نے پیغمبر صاحب کے لیے کچھ ٹپنی کر دی تھی جس کے بعد انہوں نے اپیل کی تھی کہ ان کے خلاف کاروائی کی جانی چاہیے بی جے پی نے ویسا کیا بھی لیکن کیندر کو نشانے پر لیتے ہوئے وہ بی جے پی کو بہت کچھ کہ گئے انہوں نے کچھ ایسا بات کہہ دی ٹائمز ناو کے ٹی وی چینل پر جس سے مسلمانوں کو ان کے جذبات کو ان کو دلی ٹھیس ہوئی دس دن کے بعد کیسے خیال ہے آپ پردان منطری کو جبکہ ہر پرائم ٹائم شو لوگ بولتے ہیں پردان منطری خود بیٹھ کر دیکھتے ہیں تو دس دن کے بعد بی جے پی ریاک کرتی ہے اور کب ریاک کرتی ہے جب دیش کے وائس پریزیڈنٹ خطر کو پہنچ رہے ہیں تو جو پلین میں ہوتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کا جو بینکوٹ تھا وہ کینسل کر دیا گیا ہے تو جب دیش کے وائس پریزیڈنٹ خطر میں ہوتے ہیں خطر کی سرکار ہمارے دیش کے ایمباسیڈر کو بلا کر ان سے کہتی ہے کہ آپ مافی چاہیں کیونکہ بی جے پی کے ایک سپوکس پرسن نے پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواز بکی ہے جھوڑ بکا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ فوراں بی جے پی حرکت میں آتی ہے اور بی جے پی اپنے نیشنل سپوکس پرسن کے خلاف اس کو سسپنڈ کرتی ہے میں دیش کے پدان منتری کو جب بھیونڈی میں میں جن سواق پر اڈرس کر رہا تھا اس وقت بھی پدان منتری سے اپیل کیا کہ آپ دیش کے پدان منتری ہیں آپ اپنے نیشنل سپوکس پرسن کے خلاف ایکشن لیجئے یہ غلط کہا انہوں نے مردیش کے پدان منتری ٹس سے مس نہیں ہوئے اور دس دن کے بعد کیونکہ گلف کنٹریز میں یہ مسئلہ بہت بڑا ہو چکا تھا اس لیے حالت مجبوری میں دیش کے پدان منتری نے اپنے نیشنل سپوکس پرسن کے خلاف ایکشن لیا AI MIM چیف اسدودین اویسی کو درسل تکلیف اس بات سے ہو گئی ہے کہ نوپور شرما کے خلاف کاروائی ان کی اپیل پر نہ ہو کر ویدیش سے بڑھتے دباؤ کے کارن ہوئی لہٰذا اپنی ناراضگی ظاہر کرتے کرتے انہوں نے بی جے پی پر کئی تیکھیں ویانگ باند بھی چھوڑے آپ کو بتا دیں کہ بی جے پی نے نوپور شرما کو پارٹی کی پراتمک سدستہ سے پہلے ہی نیلمبیت کر دیا ہے اس کے بعد بھی دیش میں سیاسی اوفان تھمتا نہیں دکھ رہا اس خبر میں فلحال اتنا ہی باقی اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہیے ون انڈیا ہندی کے ساتھ موسیقی موسیقی